تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا نحمدہو و نسلع علی رسولہ الكریم اما بعد ورلڈ کور کے معزز دوستو میں ہوں نعمانی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم معزز دوستو دابت الارض قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے قرآن کریم میں اسی طرح متعدد حادیث نبویہ میں اس کا ذکر آیا ہے معزز دوستو آج ہم دابت الارض کے بارے میں جانیں گے دابت الارض قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے قرآن کریم میں اسی طرح متعدد حادیث نبویہ میں اس کا ذکر آیا ہے لیکن اس ویڈیو حیرت میں قدم رکھنے سے قبل ہم حسب روایت اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ نبجنے والے گنٹی کو بھی بجا دے تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو پاقیدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے نیز ہمارے وہ دوست جن کو چینل کی تعلاش میں کسی مشکل کا سامنا ہو تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یوٹیوب پر صرف ایڈ دروائٹ پلٹ کورچیتر لکھ کر انٹر کا بٹن پریس کر دے تو ہماری سب ویڈیوز تک ان کی رسائی ممکن ہو سکے گی قیامت کی ایک بڑی نشانی زمین سے دابت الارض کا نکلنا ہے جو نسی قرآنی سے ثابت ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا وَقَغَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ تَابْتًا مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ الْنَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب الوقوع ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آگئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے جس روز آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا اسی دن یا اگلے دن یہ عجیب الخلقت جانور زمین سے نکلے گا مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ جس کو کوہ صفا کہتے ہیں وہ پٹے گا اس میں سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا جس طرح اللہ جلو شنہوں نے اپنی قدرت سے حضرت صالح علیہ السلام کے ناقہ جنہیں اونٹنی کو پتر سے نکال آتا اسی طرح اپنی قدرت سے قیامت کے قریب زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا اور قیامت کی خبر دے گا مؤمنوں کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مؤمن کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور حسب ارشادی باریتہ عالی ہے ممتاز اليوم ایہ المجرمون اے مجرمو آج تم مؤمنوں سے الگ ہو جاؤ مسلم اور مجرم کا امتیاز اس طرح شروع ہو جائے گا اور پورا امتیاز حساب و کتاب کے بعد ہوگا عزیز دوستو شاید اس میں یہ حکمت ہو کہ منکرینی قیامت کی حماکت اور جہالت کو ظاہر کرنا ہو کہ جس چیز کو تم نے انبیائی کرام کے کہنے سے نہ مانا آج اسی چیز کو ایک جانور کے کہنے سے تم کو ماننا پڑا لیکن یہ ماننا تمہارا معتبر نہیں اس لیے کہ یہ ماننا بعد الوقت ہے ماننے کا وقت گزر چکا ہے عزیز دوستو دعوت الارد کے لفظ سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ یہ جانور زمین سے اس طرح نکلے گا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے صالح علیہ السلام کی ناقہ تر سے پیدا ہوئی تھی حضرین گرامی ابو دعوت فیالیسی میں ہے کہ دعوت الارد تین مرتبہ نکلے گا پہلا دور دراج کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ پہنچے گا پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑ جائے گا یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد یعنی مسجد حرام میں ہوں گے اسی وقت اچانک دفعہ تن دعوت الارد انہیں وہی دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جاڑ رہا ہوگا لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے یہ مؤمنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے موں کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا اس سے باگ کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چپ سکتا ہے ناظرین گرہ میں جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوٹ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا معزز دوستو صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹے قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرافات سے آئے ہمیں ذکر میں مشغول دیکھ کر فرمانے لگے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو یعنی سورج کا مغرب سے نکلنا دوہ دابت الارد یا جوج ماجوج عیسیٰ بن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا اور مغرب مشرق اور جزیر عرب میں تین خصف ہونا اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دوپہر کا سونا سوئے گی معزز دوستو ابو دعود تویالسی میں ہے کہ دابت الارد کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مؤمنوں کی موہ انگوٹی سے منور کر دے گا یہاں تک کہ ایک دسترخان اور بیٹے ہوئے مؤمن اور کافر سب ظاہر ہوں گے ایک اور حدیث جو مسند احمد میں ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹی سے مہر کرے گا اور مؤمنوں کی چہرے لکڑی سے چمکا دے گا ابن ماجہ میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے میں نے دیکھا کہ یہ ایک خوشک زمین ہے جس کے ارد گرد ریت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہیں سے دعبت الارد نکلے گا ابن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے کئی سال بعد میں حج کے لئے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے جو صفحہ کے پہاڑی سے نکلے گا بہت تیزی سے خروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گوڑا ہو لیکن ہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا معزز دوستو ابو زبیر کا کول ہے اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی کان ہاتھی جیسے ہوں گے سینگ کی جگہ اون کی طرح ہوگی شطر مرک جیسی گردن ہوگی شیر جیسا سینہ ہوگا چیتے جیسا رنگ ہوگا بلی جیسی کمر ہوگی مینڈے جیسی دم ہوگی اون جیسے پاؤں ہوں گے ہر دو جوڑ کے درمیان بارہ گز کا فاصلہ ہوگا معزز دوستو تابت الارض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کی خوشخبری یا جہنم کی بدخبری سنائی گا کئی مفہوم و مطلب اس آیات کا ہے واللہ اعلم چیتے معزز دوستو چیتی تابت الارض کے بارے میں کچھ اہم معلومات قرآن و احادیث کی روشنی میں